اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو سپیشل میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ پیمنٹ میتھڈ کی اوپر ویڈیو بنائیں کہ ہم جب ڈروپ شپنگ کے لیے پروڈکٹس لگاتے ہیں تو اس کے لیے پیمنٹ میتھڈ ہمیں کون سا جوز کرنا چاہیے یا کیسے لگانا چاہیے یا اس میں ہمیں کون سا پیمنٹ میتھڈ لگانا چاہیے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک پیمنٹ میتھڈ کیسے لگتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈروپ شپنگ کے لیے پیمنٹ میتھڈ جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈروپ شپنگ کے لیے کون سا میتھڈ یوز کریں پاکستان میں کون سا یوز کریں اگر باہر کرنا ہے تو وہ کون سا یوز کریں تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو سب سے جو آپ اپنی مارکٹ بلیس پہ کوئی پروڑکس ایڈ کی ہوتی ہیں جیسے یہ میں نے مارکٹ بلیس پر پروڑکس ایڈ کی ہوئی ہیں تو میں نے کافی سارے لوگوں کا بتایا تھا کہ سیلنگ پہ آپ نے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنی پروڈکس کی لسٹنگ شو ہوتی ہے یہاں پہ ساری پروڈکس لسٹنگ شو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کو یہاں پہ پروڈکٹ کی لسٹنگ شو ہوتی ہے آپ یہاں پہ اپن کریں جیسے میں نے بھی اپن کی جیسے یہاں پہ بھی مجھے ڈیفرنٹ یہ لسٹنگ شو ہو رہی ہے تو اب لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم جب آرڈر آئے گا تو ہم کیسے پیمٹ لیں اور کیسے آگے آرڈر پلیس کریں یہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے لوکل مارکٹ میں جو آپ کے آس پاس مارکٹیں ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری اچھی پروڈکٹ مل سکتی ہیں ہول سیل پہ مل سکتی ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں ان کو بولیں کہ ہم نے آپ سے آن لائن کام کرنے کے لیے مجھے پروڈکٹ چاہیے اور میں آپ سے ون بائی ون اٹھاؤ اٹھاؤں گا تو بہت ساری لوگ دے دیتے ہیں ان سے آپ کہہ دیکھیں آپ تھوڑا سا مارجن اپنا رکھ دیں اور باقی مجھے باقی ہول سیل پہ دے دیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو اسی طرح آپ پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دراز کی پروڈکٹ کو ایجوز کریں جیسے اگر مثال کے دور پہ میں نے یہ پشاوری چپل کا ایک کپتان چپل کی لسٹ کی ہوئی ہے اب مجھے اس کا آرڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات ہے جب مجھے اس پہ آرڈر آئے گا تو میرے پاس دو اپشنز ہوں گے نا ایک اپشن یہ ہوگا کہ کیش آن ڈلیوری پہ کروں دوسرا اپشن یہ ہوگا کہ میں ایڈوانس پیمنٹ لوں اب جب مجھے میسیج آئے گا آرڈر آئے گا جب آپ کو لسٹنگ پہ میسیج آتا ہے تو آپ کو میسیج جب آتا ہے تو آپ ان سے بات کریں کہ یہ میں ایڈوانس پیمنٹ لوں گا اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ مارکٹ سے اٹھا کے لگا رہے ہیں یا آپ دراز سے بے شک پروڈکٹ مارکٹ میں بھی تو پڑی ہے تو آپ وہاں سے پرچیز کر کے اس کو سینڈ کر دیں اس کے ایڈرس پہ سینڈ کر دیں پاسٹ آفیس کے دروس سینڈ کر دیں ٹی سی ایس کر دیں ٹی سی ایس کے ریٹس زیادہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پاسٹ آفیس میں جائیں اور وہاں سے یو ایم ایس کریں ارجن میل سرویس وہ ویدن ٹو دیز بزنس ٹیز میں ڈلیور ہو جاتی ہے پروڈکٹ اور آپ کے دو آپ کو تین یا چار دن بعد آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے میں خود یہی کام کرتا ہوں اسی طرح صحیح پیمنٹ کرتا ہوں اور اگر کوئی آپ نے ایسی پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے جو صرف دراز پہ پڑھی ہے اب اس کو آپ کیا سیلیکٹ کریں اس پہ آپ سیلیکٹ کریں کہ اس پہ آپ ایڈوانس پیمنٹ لیں اب ایک چیز دراز پہ مثال کے طور پہ پڑھی ہے جیسے یہ میں نے بھی لگائی ہوئی ہے برینڈ جو میں لگائی ہوئی ہے نیو سکتا ہوں جیسے میں آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ پر سکتے ہیں تو اس طرح جب میں نے اس کی چار ڈالر لگائی ہوئی ہے یہ دراز پہ ایک ڈالر کی ہے تو اب مجھے جب آٹر آئے گا اس کی اس کو پر مجھے میسیج آئے گا جیسے مجھے آ چکے ہیں اور جب اس پہ مجھے میسیج آئے گا تو میں کلائنٹ کو بولوں گا کہ یہ چار ڈالر کی ہے تو وہ کہے گا کہ ٹھیک اپنا سیٹ کیا ہوا ہے جیسے میری پچھلی ویڈیو میں ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک تو وہاں سے وہ اگر اپنے اس نے بھی اگر سیٹ کیا ہوا ہے تو وہاں سے پے کر دے گا اگر اس نے اپنی فیس بک میں پیمنٹ سیٹ نہیں کیا ہوا تو سمپلی آپ ایزی پیسہ جیسے سے پیمنٹ لے لیں چار ڈالر جتنے پیسے بنتے ہیں آپ اس سے اتنے پیسے لے لیں اور دراز پہ جائیں اسی پروڈکٹ کو سرچ کریں جو اپنا لینک پاس رکھا کریں جیس پروڈکٹ کو سیف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان دراز پہ جائیں اور وہاں پہ اس کو آرڈر کر دیں تو آرڈر کرتے وقت اب بہت سے لوگوں کا کوئیسن ہوتا ہے کہ جب ہم آرڈر کرتے ہیں تو ایسا نوع دراز کی اوپر ریٹ لکھا ہوتا ہے تو وہ ہم کر چار ڈالر لیں گے دراز پہ ایک ڈالر کی ہے تو اس بندے کو پتا چل جائے گا کہ ایک ڈالر کی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہوتا جب آپ دراز پہ آرڈر پٹ کرتے ہیں اور آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر دراز اس کی پرائیس نہیں لکھتا پھر اس کو پرائیس لکھنی کیا ضرورت ہے پرائیس تو وہ تب لکھے گا جب وہ کیشن ڈیلیوری بھیجے گا اگلا بندہ کیش ڈیلیوری پہ پروڈکٹ مگوائے گا تو وہ اس کو پک کرے گا تو کیش دے گا اس کی اوپر ریٹ لکھا ہوگا جب آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی اپنے کسٹمر کے ایڈرس پہ پوٹ کروا دیتے ہیں ایڈر پلیس کرتے ہیں وہ آپ کے کسٹمر کے ایڈرس پہ چلا جاتا ہے تو وہ کسٹمر لے لیتا ہے اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ لے کے پھر دراز پہ سرچ کریں گے یہ دراز پہ اور لوگ کتنے کی دے رہے ہیں تو اس نے فیس بک سے منگوائی ہے تو دراز سے آگئی ہے لیتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی تو اتنا اتنا وہ سے فرق نہیں پڑتا آپ کی پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے زیادہ چیز اچھی رکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ مارکٹ میں جائیں ایسی پروڈکٹس دیکھیں اور ان پروڈکٹس کو سیل اوٹ کریں یہاں پہ لسٹ کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپس پہ اپنا پیج بنایا ہے اپنے پیج پر بوسٹنگ کریں اگر آپ مثال کی بناتے ہیں اس کی اوپر آپ پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں جیسے میں نے پیج بنایا ہوا ہے جہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پروڈکٹس کے نام سے پیج بنایا ہوا ہے تو جیسے میں اگر یہاں پہ اپنا پریج اوپن کرتا ہوں اس پیج کے درو الحمدللہ میں نے میں آپ سمجھ لیں کہ چار پانچ سو سے زیادہ آرڈر کی ہیں اس پیج کے درو مطلب کہ میں گروپ میں گروپس میں پوسٹنگ کرتا تھا یہ اگر آپ ریویو کے بیس پہ جائیں گے تو ریویو لوگ نہیں دیتے جیسے میں بھی آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ریویو لوگ نہیں دیتے یہ کوئی پروپر ویب سائٹ نہیں ہے جو لوگ آرڈر کرتے ہیں تو وہ بس لے لیتے ہیں تو میری جہاں پہ آپ پرانا یہ میری پرانی ویب سائٹ ہے پرانا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پرانا ہے تو یہاں پہ میں ان کو شیرنگ کر کے ان پروڈکٹس کی شیرنگ کرتا ہوں گروپس میں تو گروپ سے مجھے آرڈر مل جاتا ہے جب گروپ سے آرڈر ملتا ہے تو میں ان کو ڈیلیور کر دیتا ہوں اور ڈیلیور کرنے کے بعد کیشن ڈیلیوری کرتا ہوں کی کیونکہ یہ ساری پروڈکٹس میں مرگیٹ سے مجھے مل جاتی ہیں تو میں اپنا مارجن اچھا رکھیں پانچ سو سات سو آٹھ سو اچھا مارجن رکھیں آپ کو یہ چیز مارگیٹ سے سستی مل جائے گی اور اپنا مارجن رکھیں آپ ان کو سیل آؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ سب سے بیسٹ بھی ہوتا ہے ارننگ کرنے کا آپ گھر بیٹھے آپ ڈیلی ایک سیل کر دیں آپ کو ڈیلی کے سات آٹھ سو ازار پر آپ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا اگر کوئی اور آپ کا کوئیسٹن ہو کہ کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو کومنٹ میں مجھے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو مزید گائیٹ کر دوں گا اور باقی فیس بک لگانے کی میں ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہوں کہ فیس بک پہ پیمنٹ ویڈیو کیسے لگاتے ہیں وہ آپ دوبارہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ